کو نمشکار آپ کے درسکوں کو نمشکار بکاس دوبے جو کانڈ ہے پہلی بات تو یہ کہ بکاس دوبے کوئی ایک دن میں پیدا ہوا اپرادی نہیں ہے وہ دردانت اپرادی تھا اس سے انکار نہیں ہے اس نے آٹھ پولیس والوں کی نرممتہ سے ہفتیا کی اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے اور اس نے ایسی گھٹنا اتر پردیس میں انجام دی جو اتر پردیس کے اتحاس میں کبھی گھٹت نہیں ہوئی تھی لیکن بکاس دوبے کوئی ایک دن کی پیدا وار نہیں ہے بکاس دوبے کوئی ایک دن کی اوپج نہیں ہے بلکہ تمام ساسنکال میں تمام سرکاروں میں فلتے فولتے رہا ہے بکاس دوبے کا اپراد دو ہزار ایک سے اس کا سلسلہ اٹھا کر دیکھ لیجئے منتری کی تھانے میں ہتیا سے لے کے اور آٹھ پولیس کے جوانوں کی ہتیا تک ایک لمبا اتحاس ہے تو پہلی بات تو یہ کہ بکاس دوبے کے ساتھ کیا وہ سب کچھ دفن ہو جائے گا وہ سارا راز دفن ہو جائے گا جو لوگ بکاس دوبے کو پیدا کرنے والے تھے وہ بچ کے نکل جائیں گے کیا اگر ایسا ہوگا تو پھر ایک بکاس دوبے مارا گیا لیکن دوسرے تمام بکاس دوبے اتر پردیس کے اندر پیدا ہوں گے اور اپراد کی کڑی رکے گی نہیں یہ سنگٹھی تپراد اتر پردیس میں فلتا فولتا رہے گا آگے بڑھتا رہے گا اس لیے ہم لوگوں نے مانگ کی کہ ہائی کورٹ کے سیٹنگ جس سے اس کی نسبک چھ جانچ کرائی جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے دو سو پولیس والے جانچ کے دائرے میں ہیں وہاں کیس تھانی تھانہ دھکش جانچ کے دائرے میں ہیں وہاں اڑسٹھ پولیس والوں کو تھانے سے نکالا گیا ہٹ آیا گیا ہے وہاں پر دیویندر مشراجی کا پترے بتاتا ہے چودہ مارچ کا کہ کس پرکار سے اپراد کا پولیس کا اور نیتاؤں کا ایک گڑجور تھا جو کام کر رہا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بکاس دوبے کے ساتھ جو تمام وہ راز تھے تمام وہ سست تھے جو اس اپراد کو پیدا کر رہے تھے وہ دب جائیں گے یا اس میں جانچ ہوگی یا اس میں کوئی کاروائی ہوگی یہ بڑا سوال ہے جو ابھی تک جس کا کوئی اتھوس روپ سے اتھر پردیس کی پولیس نہیں دے پائی اور یوگی سرکار نہیں دے پائی